اکی توفیق سے ہم پاک سرزمین پر ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے چاہنے والوں کی اور ہمارے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی ایک وفرتداد موجود ہے اور یہاں کے جو ہمارے پیارے ہیں وہ بے تکلف بھی ہیں ہم سے گاہے گاہے ایسے مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان میں ایک سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور بے تکلفی بھی ہوتی ہے تو ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ شیخ صاحب آپ وظائف بیان کرتے ہیں اور وظائف کی دنیا میں آپ نے لکھا بھی ہے تو آج حالات کے پیش نظر آپ کوئی تگڑا سا وظیفہ بیان کریں ایسا تگڑا وظیفہ بیان کریں جو ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہو اور ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولنے والا ہو اور جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھیں تو ناظرین و مستمعین بڑا معصوم آنا سوال ہے اور یہ میں سمجھ تو ایک فطرتی سوال بھی ہے جیسے حالات و واقعات ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تگڑا وظیفہ ملے کوئی پڑا ہی ملے جس سے میرے معاملات بطر ہوں تو اس سے قبل کہ میں آپ کو تگڑا وظیفہ بتاؤں بنیادی چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی سوچ تگڑی ہونی چاہیے انسان کا عقیدہ تگڑا ہونا چاہیے انسان کا یقین اللہ پہ تگڑا ہونا چاہیے دیکھیں جب ایک مسلم کی سوچ لولی لنگڑی ہونا تو تگڑے وظائف کچھ نہیں کرتے تگڑے وظائف کوئی فائدہ نہیں دیتے جب انسان کا یقین کمزور ہو جب عقیدہ توہید و سنت کمزور ہو اور جب انسان کے معاملات میں ایک یقین کی کیفیت نہ ہو تو جس انسان کی سوچ تگڑی ہے عقیدہ تگڑا ہے اور وہ ایک تربیت یافتہ انسان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دن رات میں کسرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ تعالی اس کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اقسمو برب العالمین میں آپ کو آج سچی بات بتلاتا ہوں شاید میں نے یہ پہلے کبھی نہیں کی لا الہ الا اللہ سے کوئی تگڑا وظیفہ آپ کے دین میں نہیں اس کو سمجھ کر پڑے اس کو محبت سے پڑے اس کو کسرت سے پڑے اس کو بار بار پڑے اس کو گاڑی چلاتے ہوئے پڑے گریلو خواتین آٹا گونٹ ہوئے کپڑے اسری کرتے ہوئے جھاڑو لگاتے ہوئے بستر پہ لیڑتے ہوئے اس لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان کا ورد بنائیں یہ سب سے تگڑا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے جس کے پڑھنے سے آپ جنت کی راہ پہ چلتے ہیں کفر کی تاریکیوں سے نکلتے ہوئے آپ اسلام کے اجالے میں آتے ہیں اور یہ ایک فطرتی سوال ہے کہ جی ہمیں کوئی تگڑا وظیفہ بتائیں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو بڑا منفرد ہو یونیک ہو تو یہ غالباً میں نے شرح سنہ میں پڑا تھا کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بھی سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں کوئی تگڑا ذکر بتائیں جو میں پڑا کروں یا جس کے ساتھ میں دعا کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑا کرو فرمایے یہ تو سارے پڑتے ہیں تو فرمایا اگر سارے پڑتے ہیں تو اس سے یہ کفر سے نکل آیا کہ یہ تگڑا وظیفہ نہیں ہے اور یہ باکمال وظیفہ نہیں ہے ساتوں زمینے ایک پلڑے میں ہو ساتوں آسمان ایک پلڑے میں ہو اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا اور جس پڑڑے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ہوں گے وہ پلڑا ہلکا ہوگا تو میں مرد و خواتین حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کسرے سے پڑھیں مجھ میں ایسی جرت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے چلوں پر لگا دوں کہ فلان قبرستان میں چلے جائیں اور آپ کو میں لمبے چوڑے مصنوعی من گھڑت اپنی طرف سے بنا کر کچھ وظیفے بتا دوں اور کہوں کہ یہ تگڑے ہیں مجھ میں ایسی جرت نہیں ہے ہر وہ وظیفہ تگڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ہمیں بتلا ہے لا الہ الا انت سبحاناک انی کنت منالظالمین یہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے اتنا تگڑا وظیفہ ہے کہ انسان مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو اللہ وہاں سے بھی باہر نکال لیتا ہے لا الہ الا اللہ یہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَئِنِ قدیر یہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم محبت سے نہیں پڑھتے کسرت سے نہیں پڑھتے وظائف چیک کرتے ہیں یہ ہمارا مزاج بن گیا یہ جی سارے لوگ پڑھتے ہیں لہذا میں بھی وہی پڑھوں میں نے کوئی لگ سے چیز پڑھنی ہے کوئی وظیفہ کوئی ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مقابلہ نہیں کرتا تو ایک تو اپنے یقین کو تگڑا کریں اپنی سوچ کو تگڑا کریں اپنی تربیت کو تھوڑا سا تگڑا کریں اور ایک کامل یقین ملے تگڑے مومن انسان بنیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاکِبًا ماشیًا قائدًا مستجیًا کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے خیر کے سارے دروازے کھول دے گا اور یاد رکھیں یہ قرآنی اذکار تگڑے ہیں نبوی اذکار تگڑے ہیں ہمارے گھڑے ہوئے ہمارے بنائے ہوئے اذکار تگڑے نہیں ہیں یقینِ کامل سے پڑھیں تگڑے یقین کے ساتھ پڑھیں ہماری زندگی کے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کی برکت کے ساتھ اللہ دور نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قصرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دیں دعا یونس پڑھنے کی دور رسول اللہ نے بھی ترغیب فرمائی ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انی کنتم نقوالیمین یہ پڑھا کریں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لہو الملک و لہو الحمد و وہو اللہ کل شہین قدیر پڑھا کریں تو اپنا عقیدہ تگڑا کریں مشرق یا بھدتی انسان وہ تگڑا نہیں ہوتا وہ مشرق پر سے بھی حلقہ ہوتا ہے اپنے عقیدے مضبوط کریں یقین مضبوط کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو ان اذکار کی بدولت دونوں جہاننوں کی سرداری اطاع کرے گا سبحانہ ربکہ رب العزت اما یاصفون و سلامنا للمرسالین والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی